حضرت زنیرہ مارا اتنا مارا اب آپ ایک اور پہلو پر بھی گوھر کریں مارا بھی پڑھ رہی ہے پھر خدا ادھر ہی ہے اللہ کی مدد ادھر ہی ہے رب کہتا ہے کہ پہلے تو صبر کرنا ان اللہ ہمار صابرین تو صبر کرے گا تو پھر رب کی میت ملے گی ذرا ٹھہرنا تو تھوڑا ڈٹنا ان اللہی نکالو ربنا اللہ سم مستقامو تتنزلو علیہم الملائکہ تو کہے اللہ میرا رب ہے پھر تو پہلے ڈٹ پہلے تو نے ڈٹنا ہے سم مستقامو جو ڈٹ گیا تتنزلو علیہم الملائکہ ڈٹنے والے کے لئے مدد آتی پہلے تھوڑا کھرنا پڑتا ہے پہلے تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے حوصلہ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد مدد آتی مار پڑ رہی ہے مارا جا رہا ہے حضرت زنیرہ کو ان کا مالک جو ہے ظاہری آقا وہ مار رہا ہے یہ کنیزہ ہیں ما اتنا مارا اتنا مارا ان کی بینائی چلی گئی نظر آنا بند ہو گیا ابو جہل آیا اور کہنے لگا زنیرہ دیکھا نا ہمارے بتو تیری آنکھیں لے گئے مازاللہ لاتو منات ہمارے بتو نے تجھے اندہ کر دیا اب ایسا نہیں ہے کہ بی بی روتی جا رہی ہے روتی جا رہی ہے مایوسی مایوسی مازاللہ پریشانی غریبی بڑی ہے پوچھنے والا کوئی نہیں یہ باتیں نہیں کیا جملے ہیں خاتون کے کیا لفظ ہیں ابو جہل نے تنزیہ کہا مازاللہ کہنے لگا دیکھا نا ہمارے بتو نے تجھے اندہ کر دیا تو جناب زنیرہ آنکھوں کی بینائی گئی ہے رات کو گئی ہے دوکھ بھی تازہ ہے لیکن اللہ پہ جو توقل ہے اپنے مالک سے جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے اتنا طاقتور ہے اس میں اتنی گہرائی ہے کہ حضرت زنیرہ بول کے اتنی قوت سے بولی اتنی طاقت سے بولی کہ پورے کفر پر لرزہ تاری ہو گیا فرمانے لگی تمہارے بتو کی کیا اوقات ہے کہ وہ میری بینائی لے جائیں یہ میری رب کی حکمت کا تقاضہ ہے جب تک اس نے چاہا زنیرہ دیکھتی رہی اور جب اس نے چاہا زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور اگر وہ چاہے گا نا تو بینائی واپس بھی کر دے گا اگر ہو زوکے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں اگر وہ چاہے گا تو بینائی آ بھی جائے گی حضرت زنیرہ نے رات کو یہ لفظ کہے ابو جال اور سارے کفار در کے سن کے چلے گئے آپ اتمنان سے آ کے بستر پہ سوئی جب صویرے اٹھی تو اللہ نے آنکھوں کی روشنی واپس کر دی تھی آنکھوں کی اب چھڑی پکڑی ہے بازاروں میں گھومتی ہے کہتے ہیں بلاؤ کدھر ہے تمہارے نات و منات دیکھو میرے رب نے روشنی واپس کر دی آ کر میں نے ساتھ ادھر آ ستم گر ہونہ رازمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں بیمار لوگو یاد رکھو کہہ دیا ڈاکٹر نے کہ تو بڑا بیمار ہے تو بڑا کمزور ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو ڈاکٹر اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہے ہوگا تو وہ جو میرا رب چاہے گا کمزور ہو جانا پریشان ہو جانا تکلیف میں آ جانا پتہ نہیں بات ہو گئی ہے تو جانے کیا ہو جائے گا اپنی زندگی کے اندر اپنے رب سے رشتہ مضبوط کرے رسولِ کائنار سے رشتہ مضبوط کرے اللہ والوں سے رشتہ مضبوط کرے حضرتِ زنیرہ نے پیغام دیا کہ زندگی میں جو جینا چاہتے ہیں تو وہ رب کا نام لے کے جی سکتے ہیں ایک صحابیہ ہے نام ہے امہ امارہ جنگِ اہد میں زخمیوں کو پانی پلاتی ہیں اپنے دو بیٹے اپنا شہر لے کے اہد میں آئے زخمیوں کو پانی پلاتی ہیں مرہم پٹی کرتی ہیں اچانک جنگ کا پانسہ پلٹ گیا وہ درے پہ جو لوگ حضور نے مقرر کیے تھی وہ غلط فہمی کی وجہ سے درہ چھوڑ گئے حالات اور ہو گئے عجیب سا محول ہو گیا پھر یہ بھی افواہ پھیلا دی گئی کہ ماذا اللہ حضور شہید کر دیئے گئے لوگوں کے حوصلے بڑے اور اور رنگ اختیار کرنے لگے حضور کے گرد تھوڑے سے لوگ رہ گئے اوہ میرے بھائیوں اوہ ملت کی بیٹیوں بہنوں یہ ہے تمہارا انداز دین کی خدمت میں یہ خواتین کا انداز ہوتا ہے حضرت امہ امارہ پہلے زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی اب سارا کچھ پھینک دیا تلوار لی اور جا کے نا حضور کے گرد کھڑی ہو گئی کہنے لگی آئے نا کون آتا ہے میرے کریم کے پاس آ کے دکھائے نا کوئی اصلا کیتی یہ جان حوالے رب دے ایسا عشق کمایا ہے اسی مرن توگ گئی مر گئے ہیں باہ اصلا تا مطلب نو پایا ہے آ کے کھڑی ہو گئی حضور فرماتے ہیں میں دائیں دیکھتا تھا تو امہ امارہ ہوتی تھی میں بائیں دیکھتا تھا تو امہ امارہ ہوتی تھی آگے دیکھتا تھا تو امہ امارہ پیچھے امہ امارہ حضور فرمانے لگے تو تو بہت سارے لوگوں سے سبقت لے گئی ہے تو تو بڑے سارے لوگوں سے آگے نکل گئی ہے ان کو زخم لگ رہے ہیں تیر آ رہے ہیں پر خاتون ہو کے ڈٹی ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی حضور پر آنے والے تیر اپنے وجود پر لیتی ہیں اوہ میرے عزیز رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تجھے رب نے بڑا حصلہ دیا ہے اتنا گیرا زخم بازو میں آیا کہ غار بن گئی غار اللہ کی پیارے محبوب نے نظر کرم فرمائی حضور نے فرمایا کچھ مانگ لے کہنے لگے سونیاں اگر میری خدمت قبول ہے تو دعا کر دیں اللہ قیامت کے دن بھی آپ سے دور نہ کرے رب دور نہ کرے حضور نے دعا کر دی اے اللہ اس کو اور اس کے خاندان کو قیامت میں بھی میری رفاقت دینا حضور کی دعا سنی تو باہر نکلی فرمانے لگی لو بل لو پھر میں نے اپنا مقصد پا لیا ہے میں کامیاب ہو گئی ہوں اب دنیا کی کوئی مسئیبت بھی میرے اوپر آئے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں اس لیے کہ مدینے والی نے یہاں بھی کرم فرما دیا ہے وہاں بھی کرم فرما دیا ہے یہ طاقتیں دیں ان خواتین کے جو اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کے نام پر خوشیاں دیکھی جا سکتی ہیں توقل کی بنیاد پر بندہ خوشیاں لے سکتا ہے اور اگر انسان میں توقل نہیں ہے تو پھر وہ کالے جادو سے بھی ڈار رہا ہے وہ نیلے سے بھی ڈار رہا ہے وہ پیلے سے بھی ڈار رہا ہے وہ فلانے سے بھی ڈار رہا ہے وہ میرے خلاف فلانا رشتے دار سادش کر رہا ہے تو ڈار رہا ہے فلانا میرے بارے میں یہ کر رہا ہے تو ڈار رہا ہے وہ پتہ نہیں دنیا ادھر ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا کچھ لوگ تلخ ہیں پریشان ہیں طبیعت بڑی کڑوی ہو گئی ہے غصہ بڑھاتا ہے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے میں اتنا پریشان کیوں ہوں بور کیوں ہوتا ہوں تو وجہ ہے نا اس کی دل پہ بوجھ بڑھا ہے حسد چھوڑ دینا چاہیے عطاوت چھوڑ دینا چاہیے اللہ کی رضا پہ راضی ہونا چاہیے سوچیں اچھی رکھنی چاہیے دل کو صاف کر لیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ باطن کو ہلکہ پھلکہ کر دے گا تھندہ ٹھار ہو جائے گا اس لیے کہ ہر شہ تو دل کے اندر ہے ایمان بھی نفاق بھی کفر بھی اسلام بھی سارا کچھ اسی کے اندر ہے بلکہ حضرت سلطان صاحب نے تو کہا تھا کہ چودہ طبق دلے دے اندر کہ تمبو ونگو تانے ہو تمبو ونگو تانے ہنی ایسے چھائے ہوئے ہیں دل جب ٹھنڈا ہوتا ہے تسلیم والا ہوتا ہے اور باطن کے اندر جب انسان سکون میں ہوتا ہے انہیں بہت سارے چیزیں اپنے دلوں میں بٹھا رکھی ہیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے اور وہ اندر جم گئی ہیں انہوں نے گھر کر لیا ہے اندر ڈیرہ لگا لیا ہے حضرت رومی رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ دل بدستاور کہ حج اکبر است از ہزارہ کعبہ یک دل بیتر است فرماتے تھے دل پہ توجہ دے یہ ٹھیک ہو گیا تو ہزار حاج سے بھی تیرے لئے بہتری ہو جائے گی اور ایک جملہ اور بڑا خوبصورت فرمایا کرتے تھے فرماتے تھے کعبہ کو بھی صاف کرنا چاہیے اس لیے کہ وہاں سے حضرت خلیل گزرے پر دل کو بھی صاف رکھ یہاں سے تو رب جلیل نے گزرنا ہے تو مالک کا جہاں ڈیرہ ہونا ہے وہ چیز ملک کچہلی ہے بڑی بری حالت ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں نے قدورتیں نفرتیں موقع بھی آتے ہیں نا جب صاف کرنے کا تب بھی نہیں کرتے کوئی معافی مانگنے آ بھی جائے تو نہیں دیتے کوئی بندہ وضاحت دے کہ کہنا بچائے نا کہ یہ معنی نہیں تھا اور میرا یہ مطلب تھا تو اس وضاحت کو قبول کرنے کو تیار بھی نہیں ہوتے ہم چھوڑنا نہیں چاہتے جان اڑے ہوئے پتہ نہیں کہ آپ بن کے بیٹھ گئے ہیں اور بڑے سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے موقع دیا تھا آئے تھے لوگ درگزر کا سوالی بن کر لیکن وہ نہیں کرتے جب آپ اپنے دل پہ بوجھ بنا لیں گے مختلف چیزیں تاری کر لیں گے وہ اندر سلگتی ہیں اندر آپ کے وہ میل کچھ ایل بڑھا دیتی ہیں بوجھ بڑھ جاتا ہے تب یہ تلخ ہو جاتی ہے سبان کڑوی ہو جاتی ہے لبو لہجہ کانٹوں کی طرح چبتا ہے لوگوں کو لیکن اگر دل آپ صاف رکھیں ٹھنڈا رکھیں حوصلے والا رکھیں آپ کے اندر کوئی شائع نہ ہو کسی بندے کے لئے تو پھر آپ یقین کریں کہ زندگی بڑی مزہ دار ہو جاتی ہے پھر آپ کو سکون ملتا ہے پھر آپ نماز بھی تسلی والی پڑھیں گے لوگوں سے ملیں گے تو انہیں اپنا سمجھ کے ملیں گے چونکہ اندر شائع کوئی نہیں جب تو اور جب آپ رات کو سوئیں گے تو پھر بھی رب کریم قرار والی نیند عطا فرمائے گا لیکن جب وہ تلخیاں وہ بوجھ کال فلانے نے یہ کہا تھا تو آج سارا دن منصوبہ بندی کی کہ تگڑا جواب کیسے دینا ہے کال ایک نے ایند پھینکی تھی تو آج پتھر جمع کر کے رکھے ہیں کہ مجھے موقع ملے گا تو میں نے برسانے ہیں تو پھر تو آپ اس کام لگے ہوئے ہیں پھر تو جان چھوٹے گی نہیں اس کا کوئی حد بندہ ہی نہیں ہر شعبے کے اندر کچھ لوگ عالی ہوتے ہیں کچھ افضل ہوتے ہیں مجھ سے آپ پوچھیں گے کسی بڑے آدمی کا نام بتائیں تو میں نے تاجر کا تو انہی نہ بتانا میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ فلان بندہ اللہ کا بہت بڑا نیک آدمی ہے میں بتاؤں گا فلان بندہ بڑا زبردست حدیث پر نظر رکھنے والا عالی میں میں تو اپنے شعبے کے تعلق سے بات کروں گا کہ فلان آدمی زبردست مفتی ہے اپنے شعبے سے آپ پوچھ لیں کسی تاجر سے کہ آپ کسی بڑے آدمی کا نام بتائیں تو اس نے عالم کا تھوڑی بتانا ہے وہ کہے گا فلان آدمی جو ہے اس کا کاروباری میار بھی اچھا ہے سٹیٹس بھی اچھا ہے امپورٹ ایکسپورٹ میں بھی بڑا تجربہ ہے وہ اپنے رنگ میں بڑے آدمی کا نام بتائے گا سیاستدانوں سے آپ بات کریں گے وہ کسی بڑے سیاستدان کا نام بتائیں گے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سیابی نے پوچھا حضور انسان بڑا کون ہوتا ہے انسانوں میں سے بلا افضل کون ہوتا ہے سیاستہ کی حدیث ہے حضور انسانوں میں سے افضل کون ہوتا ہے انسانوں میں سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل سلامت ہو زبان سچی ہو وہ انسانوں میں افضل انسان ہوتا ہے زبان کا سچا ہو دل سلامتی والا ہو صحابی نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی پوچھ لیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبان کی سچائی تو سمجھ میں آتی ہے دل کی سلامتی کیا ہے تو حضور نے فرمایا دل کی سلامتی یہ ہے کہ دل میں تکبر نہ ہو دل میں حسد نہ ہو دل میں کینہ نہ ہو دل میں ادھاوت نہ ہو قدورت نہ ہو رب کریم کے بندوں کے بارے میں اس کا دل صاف ہو زبان سچی ہو وہ انسانوں میں افضل ترین انسان حضرت عبداللہ بن جعفر تیار رضی اللہ تعالی حضرت مولا علی شہر خدا کررم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بھتیجے حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی انہوں کے صاحبزادے حضور نے فرمایا تھا میں دنیا میں بھی ان کا وارث ہوں آخرت میں بھی وارث ہوں حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں میں تجارت کی گھر سے بدینہ منبرہ سے نکلا تو رستے میں ایک جگہ نا تھوڑی در سستانے کا ارادہ کیا ایک باغ نظر آیا اس میں بڑے خوبصورت پھالدار درخت تھے تو ارادہ کیا کہ یہاں میں تھوڑا آرام کرتا ہوں کمہ بھی تھا کہتے ہیں باغ میں نا ایک غلام تھا جو باغ بانی کر رہا تھا باغ میں کام کچھ کر رہا تھا ملازم تھا دوپہر کا وقت تھا وہ کھانا کھانے لگا اس نے جو کھانا بان کے وہ لائے ہوا تھا اس برتن کو کھولا جس طرح ٹیفن میں کھانا رکھا جاتا ہے فرماتے ہیں وہ کھانا کھانے لگا ابھی وہ کھانا کھائی رہا تھا کہ کتا آگیا اور جنا تناوش عشق نرچیا کتے اونا تیچنگے مالک دے کر راکھی کر دے سابر یعنی سبر کر کے سابر پکے ننگے سبر کر کے بیٹھے ہوئے سبر کر کے اگرچہ بھوکے ہیں ننگے مالک دے کر راکھی کر دے پر کر دے سابر پکے ننگے سبر کر کے تو وہ کتا آگیا حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں اس غلام نے ایک روٹی کتے کو ڈالی کتا گیا نہیں پھر وہیں بیٹھ گیا ٹانگیں بچھا کے دو میلانے لگا تو اس غلام نے ایک روٹی اور ڈال دی وہ گیا نہیں ٹانگیں بچھا ہی ہیں پھر دو میلانے لگا تیزری بھی ڈال دی انہیں تین روٹیاں کھا لی تین روٹیاں کھا کے پھر وہ چلا گیا محسوس ہوا کہ پیٹ بھر گیا ہے اب وہ غلام نے پانی پیا اور اٹھ کے کام پہ لگ گیا تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس غلام سے کہا کہ تیرے پاس کتنی روٹیاں تھی کہنے لگا تین ہی تو میں نے کہا کہ ساری تُنہیں اس کو ڈال دی خود کیا کھائے گا کہنے لگا حضرت جی یہاں کتے ہوتے نہیں آج ہی آیا ہے اور بھوکا تھا تو اس طرف آیا ہے تو دوپیر کو میں نے تین روٹیاں ڈال دی ہیں تو شام ہو جائے گی تو اللہ اور دے دے گا شام تک میں بھوک کاٹ لوں گا آسانی ہو جائے گی لیکن یہ تین روٹیاں میں نے ڈال دی شام کو مل جائیں گی کیا ہوا اس کا احساس تو کیا نا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کی بات میں بڑی گہرائی تھی میں سوچنے لگا یہ کیا کہہ رہا ہے حضرت سیدن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہنے لگا یہ دو چار پانچ گھنٹے نکال لوں گا شام کو پھر اللہ روٹی دے دے گا لیکن کتہ تو آج ہی آیا تھا یہاں ہوتا نہیں یہ بھوکا تھا تو آگیا چلو آیا ہے تو اس کا میں نے پیٹ بھر دی ہے کہتے ہیں یہ لفظ کہے لمبی چوڑی بات بھی نہیں سادہ بندہ تک کام کرنے لگیا میں وہاں سے واپس آیا میں نے پتا کہ یہ باغ کس کا ہے میں نے پہلے وہ باغ خریدا پھر باغ میں جن آلات کی ضرورت ہوتی ہے سمجھ لے جس طرح ٹریکٹر ضروری ہوتا ہے حل ضروری ہوتا ہے وہ آلات خریدے پھر میں نے وہ غلام خریدا وہ ساری چیزیں باغ سمیت اسے توفے میں دی وہ کہنے لگا حضور یہ کرم نوازی اس کی وجہ فرمایا میں کون ہوتا ہوں تجھے کچھ دینے والا تیرے دل میں مخلوق کے لیے نرمی آئی تھی کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے شریف آدمی مجبور ہوتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے شریف جو ہوا شر اور شریف ان کا مقابلہ نہیں ہوتا ایک چیز ہے یہ شر تو شریف اس کا مقابلہ کیسے کرے گا بلکہ شریف آدمی تو کئی دفعہ ویسے ہی بچتا ہے کہتا ہے یار بھوطلب کسی طریقے جان چھڑائیں یہ شر ہے اور میں بابوزو رہنے والا آدمی ہوں میں گاند میں کیسے آل دالوں گا وہ بچتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ڈرپوک ہے حالانکہ ڈرپوک اور ہوتا ہے اور شریف اور ہوتا ہے تو شرافت کو لوگ بجدلی جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی اور اشرا مبشرا صحابی حضرت عمر کے بہنوئی ہیں اور یہ حوالہ میں آپ کو مسلم شریف سے عرض کر رہا ہوں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی اندھو وہ خوبصورت آدمی ہیں جنہیں دنیا میں چلتے پھرتے میرے نبی پاک نے جنت کے بشارت عطا فرمائے بندے کا قد کاٹ دیکھیں کہ جنتی بندہ یعنی اتنا اعتماد حضور نے کیا کہ فرمائے اس کے بعد والے آخری دم تک کے عامال پر بھی میں جانتا ہوں یہ جنتیوں والے کام کرے گا اتنا بڑا آدمی لیکن ایک عورت نے آکے جھگڑا شروع کر دیا عربہ اس عورت کا نام تھا اسے آکے حضرت سعید بن زید سے جھگڑا شروع کیا کہ یہ جو مکان ہے نا آپ کا اس میں اتنی جگہ میری ہے مجھے آپ بتائیں ایک شریف آدمی سے عورت جھگڑا کرے تو بندہ جواب میں کچھ کر سکتا ہے اب شریفوں کی مجبوریاں تو سمجھیں کتنی زیادہ ہیں بھئی ایک عورت آگئی اس نے دعویٰ کر دیا بنا وجہ انسان کٹیرے میں کھڑا ہو جاتا ہے یہاں کو بندہ آگے کہا دیتا کہتا ہے جی میں نے بیس لاکھ روپیہ لینا ہے تو شریف آدمی ادھر کیا کرے گا وہ تو مفتمے اور دائیں بائیں بیٹھے لوگ ویسے پریشان ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی آتا ہے نا اس نے کہہ دیا کہ مکان میں میرا حصہ ہے اور کہہ کسے دیا اسے جن کے آمال کے صحیح ہونے کی گوائی مدینے والے رسول نے عطا فرمائی اس نے کہا جناب یہ مکان میں میرا حصہ ہے اب حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمانے لگے یہ زمین اسی کو دے دو فتم ہو گئی بات شریف آدمی کیسے جھگڑا کرے اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگر اس طرح بھی بندہ کر دے تو باتیں پھر بھی ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں بلا بجا تو لینا دے دی ایسے تو لینا کو دے دیتا چار مر لے اور بھئی ایسے تو لینا فوراں فرمایا حضرت سعید بن زید فرمایا دے دو اسے تو آپ کے اہل خانہ کہنے لے کہ حضور آپ اسے کیوں دے رہے ہیں فرمایا تم دے دو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بالشت زمین پر ناجائز قبضہ کیا اللہ قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے فرمایا اٹھانے دو اسے توق اسے اٹھانے دو اور ایک عدیس میں فرمایا ساتوں زمینوں میں دھنسا دے گا اللہ اسے اٹھانے دو دے دو لیکن تکلیف تو ہوتی ہے نا کہاں سے اتنا عوصلہ بندہ کرے دل تو ٹوٹ جاتا ہے نا کہ میرے اوپر اس طرح اعزام لگانا اور اس طرح کسی شخص کے بارے میں وہ بندہ جس نے زندگی تقوی میں گزار دی اس پر اتنا گھنونہ اعزام لگا دے نا اب حضرت صحیح بن زید نے نا لوگوں کو کہہ دیا دے دو لیکن جب تنہا گئے تو دل ٹوٹا ہوا تھا کلیجہ پھٹا ہوا تھا طبیعت پریشانتی ہاتھ اٹھائے کہاں اللہ سچانیاں بھی توں جانتا ہے جھوٹ بھی توں جانتا ہے ظاہر چیزوں کو بھی توں جانتا ہے چھپی ہوئی کو بھی توں جانتا ہے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اسے اندہ کر دے اور اللہ یہ جو زمین اس نے مجھ سے لی ہے نا پھر اس میں اس کی قبر بنا دے بعض شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت صعیح بن زید تو پہلے بھی سال کر گئے لیکن وہ عورت زمین تو لے لی گھر میں رہتی تھی پر اندی ہو کے رہتی تھی ڈھونڈتی پھرتی تھی دائیں بائیں جاتی تھی تو لوگ اسے کہتے تھے کیا بنا کہنے لگی کچھ نہ پوچھو مجھے سعید بن زید کی دعا لگ گئی ہے مجھے لگ گئی دعا تڑپتی تھی روتی تھی کمہ خدوایا ہوا تھا میر لوگوں نے گھر میں کمہ خدوایا ہوا تھا تو یوں لگتا ہے کہ پانی بھی کوئی نہیں پلاتا تھا کوئی نواسہ نواسی پوتا پوتی بھی قریب نہیں آتا تھا پانی پینے کے لیے کمہ میں گئی تو اندر ڈوب کے مر گئی اس کا گھر ہی اس کی قبر بن گیا دیکھیں نا لوگ اس وقت سمجھ رہے ہوتے ہیں اس وقت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب دیکھا نا میرا پتا چل گیا حاصرے ہوتے ہیں کہ دیکھا میں نے کتنا رسوا کر دیا دیکھا پھر فلانا کتنی منتیں کر رہا تھا دیکھا اور تمہیں پتا نہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ جس کو تم نے رسوا کرنا چاہا اس کا کسی وزیر مشیر اور بڑے آدمی سے تعلق نہیں تھا تو وہ تمہارے ہتھے چڑ گیا یاد رکھنا اگر اس کا وزیر و مشیروں سے تعلق نہیں نا گریب کا تو اللہ و لیل لذین آمانو اللہ تو وارش ہے کے نہیں مومنوں کا اللہ تو وارش ہے کے نہیں مومنوں کا نبی پاک تو والی ہیں کے نہیں اپنی امت کے وارش شاہ مان کرینہ وارسادہ راب بے وارسا کر کے مار بھئے تو ہم جب چل رہے ہوتے ہیں تو پھر تو ہماری کارڈ کارڈ کا کون مقابلہ کرے اور جب ہم چڑ جائیں ہوا کے گھوڑے تو پھر کون ہمارا روک پھیرے لیکن یاد رکھنا ایک عدل کرنے والی ذات ہے جب لگامیں کھینچتی ہے تو پھر لوگوں کو کوئی چارہ اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی کوئی چارہ